ارکار بچولیوں کو بڑھاوا دے رہی ہے کسان کڑی مشکت سے اپنی فصل اپ جاتے ہیں اور اب اپ جائے ہوئے دھان کو لے کر کسان بھٹک رہے ہیں پیکس ان کے دھان کی خرداری نہیں کر رہی ہے رائس مل میں بھی دھان کھلا میں پڑا ہوا ہے اس کا فائدہ بچولیوں اٹھا رہے ہیں اس سمبند ودائے کا صدیف کمار سونو سے پوچھے جانے پر انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں آنے داتا کو پریشان نہیں ہونے دیا جائے گا ایک سندھو بورڈر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں میری بھاسا میں وہ لوگ بچولیے ہیں جھارکھڑ میں ویدی تھے کہ بمپر کراپس ہوا دھان کے اچھی فصل ہوئی آج یہاں جو اصلی کسان ہے وہ پریشان حال ہے پیکسوں کو صاف نردیس تھا کہ ایم ایس پی کی فیفٹی پرسنٹ بھوکتان کسانوں کو ہو جائے لیکن ایم ایس پی کی بات جانے دیجئے کسان کا دھان لے کر کے لگتا ہے کہ ان کے بھی گدام میں پیکسوں کے گدام میں بھی سڑڑا ہے کسانوں کو ایم ایس پی نہیں مل پا رہا ہے تو یہ بڑا گمبیر بشاہ ہے کل اس کی پڑتال کر کے سمبندت پتادکاریوں سے بات کر کے ایک سا سمادھان کا پریاز کریں گے اور یہ سنشت کریں گے کہ کسانوں کو اونے پونے میں بیعپاریوں کو اپنی اوپج کو بیچنے کے لئے مجبور نہ ہونا پڑے